بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیشہ سلامت رہیں آپ سب آمین آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے کمیز میں دورے کیسے ڈلتے ہیں اور بالکل شارٹ اور سیمپل طریقے سے کہ پہلی دفعی کامیابی سے دورے ڈالے جا سکتے ہیں نہایت آسان طریقے سے اس کے لئے اگر اینکر کا تریڈ نہ ہو تو ہم جو نلکی کا دھاگہ ہوتا ہے سلائی والا اس کو پانچ مرتبہ فولڈ کریں گے ٹھیک ہے اور پھر اسی کو بابن میں باہر دیں گے اور ہلکی سا بال ضرور دینا ہے پانچ دفعہ بال دے کے ڈبل نہیں کرنا وہ دس مرتبہ دس تہہنا ہو جائے پانچ بہت ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو چیک لازم کرنا ہے چیک کے لئے وہی پٹی کا پیس ہو بکرم کا اس پہ اپلائی کرنا ہے ایک سلائی مارنی ہے دو تین سلائیاں اس سے اچھے سے پتا چلے گا کہ ہم جو چیز بنا رہے ہیں وہی چیز بن رہی ہے بکرم کی جو سائیڈ ہے نا الٹی سائیڈ اوپر ہو اور الفی وال سائیڈ بلکل نیچے ہو ایک سلائی جب سنٹر میں لگ جائے نا اصلی طریقہ یہ ہے اس کے پھر دوسری سلائی دائیں طرف پھر تیسری سلائی بائیں طرف پھر چوتھی دائیں طرف پانچویں بائیں طرف اس طرح سے اس کو فل اپ کرنا ہے اسی طرح سلائیاں ٹوٹل ہم اس کو لگائیں گے تقریبا سات سلائیاں ٹھیک ہے نو بھی لگا سکتے ہیں تاکہ عدد میں سلائیاں زیادہ بیٹر رہتی ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں ویڈیو لیندھ ہی نہ ہو میں نے جو طریقہ بتایا اسی حصاب پہ پٹی پہ بھی سات سلائی لگائی ہیں کالر پہ بھی سات سلائی ہیں اور فرنٹ پاکٹ پہ بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے بنانے پہ ہم کمیز کے صرف پٹی پہ بین پہ بناتے ہیں دیزائن یا پٹی اور کالر پہ بناتے ہیں کفوں پہ بناتے ہیں پانچ پہ بناتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے چوائز پہ ٹھیک ہے جب اس طرح سے اسٹیٹ سیدھی سلائیاں لگ جائیں سلائیاں لگاتے ہوئے ایک چیز اور ٹپس دیتا جاؤں کہ جو تھریڈ ہے جس کلر کا ہم نے انکر بنانا ہے ڈورے بنانے ہے اسی کلر کو ہم نے اوپر بھی سلائی میں لگا دینا ہے تاکہ بکرم پہ کنٹراس کلر کی سلائیاں آ جائیں نہ کہ وائٹ کلر کی سلائیاں آئیں وائٹ کلر کی سلائیاں آئیں گی پھر ہمیں جب دوسری سلائیاں لگائیں گے وہ مسئلہ کریں گے اس لیے جیسے سرک کلر کا ہم نے انکر بنائے ہے تو سرک کلر کو اوپر ہی لگا دیا ہے یہ ضروری ہے ابھی دیکھیں کیونکہ اوپر سے ساری سرک کلر کی سلائیاں نظر آ رہی ہیں ہمیں یہ فلپ کرنے میں بہت فائدہ دے جائیں گی اس کے بعد جب کلر فیوز ہو جائے بکرم فیوز ہو جائے سامنے کی پٹی فیوز ہو جائے سلائیاں لگانے کے بعد تو اس پہ اور بکرم نہیں اپلائی کرنے ٹھیک ہے اس پہ پھر سلائی لگانی ہے سیم کلر کپڑے کی سیم دھاکے کی جیسا کہ یہ وائٹ ہے تو وائٹ نل کی اوپر اور نیچے سے لگا دی ہے وائٹ نل کی جب اوپر سے لگا دی ہے تب ہمیں سرخ جو سلائیاں ہیں نا اوپر سے نظر آ رہی ہیں سات ایک تو سب سے پہلے ان کی سائیڈ میں سلائی لگائی ہے اول اور آخر پہلے اور آخر میں سلائیں لگائیں گے ان کے بیچ میں بھی ساری فیل کر دینی ہے جو ریڈ کلر کی سلائی ہیں نا ساری ایک سلائی ان کے بیچ میں ہر سلائیوں کے بیچ میں تو اس طرح سے ان کو ایک آنٹ کیا جائے تو ایک سلائی ایکسٹرا بنتی ہے اگر ہم نے سات سلائیوں والے دورے بنائے ہیں تو آٹھ سلائیوں سے یہ بنیں گے فائنل اس طرح سے سلائیوں کمپلیٹ کر لینی ہے بکرم اور کپڑے کے ساتھ فیوزنگ کے بعد سلائیوں لگ گئے دیکھیں کتنا جم گیا ہے یہ دورے بالکل فکس ہو گئے اور ایکول ہو گئے ہیں کچھ اور طریقے ہیں دورے الگ الگ سے لگا کے پھر بکرم جب فیوز کرتے ہیں تو ریڈ کلر کا یہ دھاگہ یہ فرق میں آ جاتا ہے اچھا اب جو وہ جس موٹم پہ ہم کام کر رہے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ دیکھیں جتنا ویڈز میں یہ ہم نے اینکر کی چوڑائی یعنی سلائیوں لگائی ہیں اتنے ویڈز کا پہلے بکرم پھار لینا ہے بکرم یا گتہ ٹھیک ہے اس کو کٹنگ کر کے پھر ٹرائنگل ٹائپ کا ٹیکون ٹائپ کا مستطیل ٹائپ میں جون سا اسٹیل بنانے چاہے اس حساب پہ ایک پیٹرن کٹ لینا ہے اچھا جو اسٹیل میں نے ابھی بنایا ہے شروع میں آپ نے ڈیمو میں بھی کمیز دیکھی ہے یا آگے چل کے جس کے دھورے بن رہے ہیں اس کے لیے ہمیں پیٹرن کی ضرورت نہیں ہے بس ایک دفعہ آپ لوگ کو سکھانے سمجھانے بتلانے کے لیے یہ چھوٹی سی پیٹرن کٹ رہا ہوں ادروائز اس کی خاص نیڈ نہیں ہے ہونا بہتر ہے وہ اس لیے جب بگنرز کام کریں گے تو یہ ضروری ہے ٹھیک ہے جب وہ چھوٹی سی ڈیبیا بن جائے سب سے پہلے کالر ہو پٹی ہو یا پاکٹ ہو اس کے سنٹر لازم کیا جائے ٹھیک ہے وہ اسٹیل ہمارا سنٹر میں آتا ہو تو سنٹر سے ہی سٹارٹ کریں گے اور دونوں طرف لے جائیں گے یہ سب سے بہترین ٹپس ہے فارمولہ ہے کہ سنٹر سے ہی پہلا ڈیزائن بنایا جائے گا اس کے بعد کالر کی ٹوٹل میں کالر میں میں ایک آنٹ کر رہا ہوں پانچ ڈیبیا پانچ باکس بنانے ہیں ایک بیک میں دو فرنٹ پہ اور پھر دو ان کے بیچ میں ٹوٹل پانچ ہو جائیں گے ہم جب کوئی سی بھی ڈیزائن کالکولیشن کرتے ہیں تو اس کا حساب لازم رکھنا چاہیے ہم بنا کیا رہے ہیں اور کتنے بنانے ہیں اسی حساب پہ کالر پہ مارکنگ کر لینی ہے اچھا اب آپ مزید ایک چیز دیکھیں کہ جب کالر کی ٹیپ ٹیپر پہ فرنٹ نوک پہ بن رہی ہے تو اس کو میجرمنٹ کر لینا چاہیے دونوں سائیڈوں سے ایک ٹانکے کا فرق بھی نہ آئے تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے ٹھیک ہے ادھر سے بکرام یا کسی انچی ٹیپ کی مدد سے ناپ لینا چاہیے کتنا باہر کی طرف خالی ہے تو سیم اسی پہ ہی مارکنگ پھر کر دینی چاہیے تاکہ ایک وال آئیں بلکل فرق نہ آئے ڈیزائن میں آپ لوگ کے لیے یہ ٹکڑی کی مدد سے اس موٹو کی مدد سے مارکنگ کر رہا ہوں جب کہ ضرورت نہیں پڑے گی میں ابھی ڈورے ڈالوں گا ان میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ بغیر اس چوکور بکس بنانے کے کیسے ہم ڈال سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ڈورے ڈالنا ڈورے ڈالنے کا عمل کیا ہے کہ ہم نے ٹیچنگ کرنی ہے انتہائی خوبصورت کر کے تو بٹنو والا دھاگہ ڈالنا ہے فور فولڈ ٹھیک ہے نیڈل میں ڈال کے اب اس میں ڈورے بھرائی کر رہے ہیں جہاں پہ مارکنگ کیتی وہاں سے اب ہاک کیا بنتا ہے جو ہم نے ریڈ کلر کی پہلے سلائیاں لگائی ہیں تو وہ سلائی اس ڈورے کے بیچ میں آ جائے ٹھیک ہے ہم ٹانکہ ایک طرف سے اٹھائیں گے اور وہ سلائی بیچ میں ہوگی دوسری طرف نکال دیں گے مزید اگر دکت ہو تو ہم ڈورے کو فل جو موٹو بنا رہے ہیں اس کو فل بھی مارکنگ کر سکتے ہیں یہ بگنرز کے لیے ہے میں ہر چیز کو سراؤنڈ میں بھی بتلا رہا ہوں کہ کمپلیٹ کر کے ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہاف ڈبی میں اس مارک پہ چلوں گا اور ہاف ڈبی بنانا ویدوٹ مارک کے جو وہ بھی بالکل آسان ہے اب ہم نے مارکنگ کر لی تھی سیم اسی مارکنگ پہ چلتے آنا ہے بیچ میں نوٹ کرنا ہے کہ ہم نے کتنے ٹانکیں اٹھانے ہیں ایک ٹانکہ تو ہو گیا کارنر کارنر پہ ٹھیک ہے اور کارنر سے کارنر بیچ میں دو دو ٹانکیں اور اٹھانے ہیں تو یہ ہمارا فل ایک طرح سے بنچ بن جائے گا موٹو بن جائے گا جو چیز جو ٹکڑی ہم بنا رہے ہیں جیسی میں وائس آور کر رہا ہوں مزید آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہم نے کیسے اس میں ٹچنگ کرنی ہے فل اپ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ون سائیڈ کے تیسر ٹانکہ لگ رہا ہے اس کے بعد کارنر کا آخری ٹانکہ چوتھا ٹوٹل ایک سائیڈ پہ چار ٹانکے ہوں گے دوسری سائیڈ پہ چار ہوتے ہیں بیچ میں دو دو ٹانکوں سے فل اپ کر دیا جاتا ہے یہ ٹیٹوریل ویڈیو ہے اس کو میں نے فاسٹ بلکل نہیں کیا تاکہ اہم چیز تو یہی ہے اس کی ٹچنگ اس لئے ذرہ بھی فاسٹ نہیں کی تاکہ اس موٹو کو بنتا ہوا اچھے سے آپ لوگ کو نظر آئے اور سمجھ سکیں اچھا کوئی چیز انسان سے ہاوی نہیں ہوتی آگے نہیں ہوتی جس کو انسان نے بنایا وہ آپ سب ہی بنا سکتے ہیں ہمیشہ پوزیٹیو رہیں ٹھیک ہے ایک دفعہ جب عمل کریں گے تو ضرور آپ آگے تک پہنچ جائیں گے عمل کرنے سے ہی ارچیو کر جائیں گے جب ایک آدھ سٹائل ایک آدھ ارچیو کریں گے پھر دیزائننگ کچھ نہیں ہوگی آپ لوگ کے آگے اس لئے کام کرنے سے ہی حل ہوتا ہے جب کرنا سٹارٹ کریں راستہ بن جائے گا اسی طرح سے اس کو فل اپ کرنا ہے میں نے ویڈیو فاسٹ نہیں کی تاکہ سمجھ آ جائے ایک دفعہ اپلائی کرنے کی دیر ہے اپنے گھروں میں رہ کے اپنے شاپس پہ رہ کے اپنے سادہ کپڑے کو بہت خوبصورت کیسے کر سکتے ہیں بغیر کسی بازاری چیز کے بازار سے مراد یعنی ہمیں انکر کا تریڈ اویلیبل نہ ہو تو ہم خود سے انہی دھاگوں سے جو چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے ہم اس سے کیسے خوبصورت کام لے سکتے ہیں بس ایک بار اپلائی کرنے کی دیر ہے یہ دیکھیں ہماری سراؤنڈ میں بلکل چاروں طرف سے فل ہو گیا اب سنٹر کا ایک ٹانکہ جو اس کو مزید چار چاند لگا دے گا سمجھیں تو ٹھیک ہے سیم اسی طرح سے باقی پورے ڈیزائن کو فل اپ کر لینا ہے پاکٹ میں دیکھا جائے دو کی گنجائش ہے یا ایک کی ہے یا تین کی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سائز پہ اگر چھوٹے بچے کا ہو تو ایک موٹف بنے گا بڑے کا ہے تو دو موٹف بنیں گے جیسا کہ یہ بڑے سائز کا کالر ہے غالباً پندرہ انچ کا کالر ہے اگر چھوٹا ہوگا بچوں کا بارہ تیرہ انچ کا تو اس میں چار موٹف بنیں گے سارا کام اسی ٹیکنیک پہ چلے گا زیادہ کام اتنا مشکل نہیں ہے بس ایک دفعہ کرنے کی دیر ہے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ سب کو اچھے سے سمجھا جائے گا اور مجھے امید ہے آپ لوگوں سے توقع ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے آپ ہاں کوئی چیز پوچھنے والی ہو تو ضرور کمنٹس میں پوچھے گا انشاءاللہ ریپلائے ملے گا اس ویڈیو میں آپ نے گرہ لگانے کا عمل بھی دیکھا ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے یہ موٹر بن گئے ہیں اب ان کی فیوزنگ کا عمل ہے وہ ایک دو چیزیں ہیں وہ بھی آپ سمجھ لیں ٹھیک ہے اس میں فائدہ ہے ہم نے جب گرہ گرہ دی تھی اس میں کہیں گرہ پکی نہیں کیتی ایسے دھاگے کو فولڈ کر دیا تھا ٹھیک ہے اس کی مضبوطی اس میں ہے کہ ساری زندگی یہ خراب نہیں ہوگا اس کے لئے آپ کو بکرم کا ایک پلہ اور فیوز کرنا پڑے گا سامنے پٹی پر بھی سامنے پاکٹ پر بھی جو جو سنگل پلے کے جگہ ہے اس میں بہت خوبصورتی آ جائے گی اگر کفوں پہ یہ ڈیزین اپلائی کرنا ہے تو کفوں پہ اس جگہ پہ ڈبل بکرم کریں گے جہاں پہ صرف یہ ہم نے امرائیڈری کی ہے یہ دورے بنائے ہیں اور پورے کف پہ ڈبل نہیں کریں گے بکرم بکرم اگر پتلا ہو ڈی وی ایٹی ون بکرم ہو تو وہ اپلائی کرنا چاہیے سیکنڈ بار میں ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ یہ ویڈیو میں بلکل سمجھ آ گئی ہوگی کہ دورے کا بہت آسان طریقہ کیا ہے اچھا میرے پاس جو کلپ ہے نا وہ اسپریے کی شکل میں ہے بنے ہوئے پیس پر اسپریے کر دیں تو کلپ آ جاتا ہے میرٹو اس کا نام ہے تو یہ سامنے کی پٹی بن گئی ہے اس کے بعد سیم کالر بھی پاکٹ بھی انشاءاللہ نئی ویڈیو میں پھر بات ہوگی نئے ڈیزین کے ساتھ نئی ٹیکنیک کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ پاک کے حوالے اللہ حافظ